میرے چینل کے ناظرین درشکو السلام علیکم جائے ہند جائے مہراشت کل دو فیر دیڑ بجے گالنا سے جو دو بچے فرسی پل پر گاڑی سمیت پانی میں گرے تھے اور میں خود اس بات کا چشمتی گواہ ہوں جب یہ حادثہ پیس آیا میں اس جگہ پر موجود تھا سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک زندگی موت کی شکل میں بدل گئی اور دو ننے معصوم بچے جس کی ایک کی عمر سولہ سال تو دوسرے کی عمر انیس سال جو گالنا کے رہنے والے تھے جو گالنا میں ان کے پتا جی ان کے والد کا دوہ خانہ تھا اس کے لئے میڈیسن لینے کے لئے وہ مالے گاؤں شہر آئے ہوئے تھے اور یہ حادثہ دیانہ کے فرسی پل پر پیش آیا یہ بڑا ہی دکھت خبر ہے پورے مالے گاؤں شہر کے لئے تعلقہ کے لئے آس پاس کے دیہاتوں کے لئے انسانیت کے لئے کہ کل دیڑھ بجے سے ڈوبے ہوئے وہ بچے آج انہیں مکمل 22 گھنٹے بیٹ چکے اور 22 گھنٹوں کے بعد بھی ابھی تک ان دونوں بچوں کی لاشے برامت نہیں ہو سکی ہے یہ بڑے ہی گم اور دکھ کی بات ہے تو وہیں دوسری طرف مالے گاؤں شہر کا قلعہ تہراغ گروپ اپنی پوری محنت اور جد و جہت اس پانی میں سرچ کر انہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہا ہے حتیٰ کہ کل رات دیر تک بھی ان دونوں بچوں کی ڈیڑھ بوڑیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہاتھ رہی ہم دعا گو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جلد سے جلد ان دونوں بچوں کی ڈیڑھ بوڑیاں مل جائے تاکہ ان کے آئیلے خانہ کو ایک تسلیح بکس اتمنان بکس جواب مل سکے کہ ان کے بچوں کی لاشیں ان کے ہاتھ آ چکی ہے ان کے پریوار میں ہم نے کافی گم کا ماحول ہے اور وہ کل دوپیر جب سے ہم نے انہیں اس بات کی خبر دی اطلاع دی تب سے لے کر وہ اب تک بے چین ہے اور ہو بھی کیوں نہ جب ایک ماں کا لال ایک باپ کا بازو چلا جاتا ہے تو ان کے دل پر کیا بیٹھتی ہے اس بات کا احساس انہی کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے لیکن مجھے سوال اس بات پر اٹھانا ہے کہ جب میں موقع واردات پر اس جگہ موجود تھا جس جگہ یہ حدثہ ہوا تو میں نے خود فائر بیگیڈ آمیلا اور اس کے تہراکیوں کو فون کیا اور فون کر میں نے ان سے خود کہا کہ میں ڈوبی ہوئی لاس کے ساتوں سات چل رہا ہوں آپ اپنے ٹیم کے ساتھ سیویل آسپیٹل کے پل کے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیویل آسپیٹل کا وہ پل جہاں پر ڈیڑھ باڈی نہیں پہنچی ہوئی تھی جب میں نے ان سے فون کیا سامان نے روگنا لے یعنی کہ مالے گاؤ سیویل آسپیٹل کا جو بریز ہے آپ اس کے نیچے سے تلاس کرنا شروع کر دے کیونکہ باڈی بھے کر اسی سیمتوں میں آ رہی ہے اب سوال یہاں پر یہ اڑتا ہے کہ شاید میری اس نیوز سے میری اس بات سے کافی لوگوں کو دکھت دشواریہ اور برا بھی لگیں گا لیکن میں سچ بولنے کا کہہ لوں اس لئے میں جہاں ہم ان کے کام کی سرانہ کرتے ہیں انہیں ساباسی دیتے ہیں انہیں ان کے کام پر انعامات اور ساباسیوں سے نوازتے ہیں تو جہاں اگر گلتی ہو تو گلتیوں کی نندہ کرنا اس کی مخالفت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اگر سعی وقت پر اور سعی سمیے پر یہ رسکی آپریشن اگر سامان نے روگنا لے کے سیویل آسپیٹل پر شروع ہو جاتا یہ رہا وہ سیویل آسپیٹل کا پل اگر یہاں سے رسکی آپریشن شروع ہو گیا ہوتا تو شاید انشاءاللہ ڈیڈ بوڈیاں ہمیں اسی وقت ایک گھنٹے کے اندر اندر مل گئی ہوتی خیر وہ ڈیڈ بوڈی ابھی ہمیں تک کبھی تک نہیں ملی ہے اور فائر بگیڈ آمیلا اور مالے گاو قلعہ تہراغ گروپ جو اس کی جدد جد میں اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے ہم انہیں دعا کریں گے کہ وہ جل سے جل اس میں کامیاب ہو جائے لیکن سوال گھوم پھر کر پھر وہیں آتا ہے کہ جب انہیں گائیڈ لائنس دی گئی تھی بتایا گیا تھا کہ آپ اس جگہ سے تلاش کو شروع کریں تو اس جگہ سے تلاش کو شروع نہیں کرنے کی کیا وجہ تھی کیوں گائیڈ لائنس کو فالو نہیں لیا گیا اور کیوں جس جگہ سے بچھے ڈھوبے ہوئے تھے وہاں سے تلاش کو شروع کیا گیا یہ سوال ہے اس کا جواب انہیں کو دینا ہوں گا 22 گھنٹے کا زیادہ کا وقت گزر چکا اور ابھی تک بھی ڈیڈ بوڈی ہمارے ہاتھ نہیں آئی ہے یہ بڑے گم کی اور دکھ کی بات ہے پورا تہراغ گروپ اس پر جد و جہد اور محنت کر رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں ہمیں کب کامیابی حاصل ہوں گی کب ان ڈوبے ہوئے دو بچھوں کی لا سے گھر کے لوگوں کتابے کی جائیں گی یہ بھی ایک سوال ابھی تک کے لیے بنا ہوا ہے یہاں پر ایک خبر ملی ہے ایک انفرمیشن ملی ہے کہ یہاں پر چھے خیٹ سے بھی زیادہ کا مطلب گہرا خدہ ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس خدے میں اگر ان کی لاز پسی ہو تو اس لیے یہاں پر قلعہ تہراغ گروپ کے تہراغ کی رسکیو آپریشن کر رہے ہے کہ شاید یہاں انہیں کامیابی ہاتھ لگ سکے لیکن گھوم پھر سوال یہی آتا ہے کہ ابھی تک اس رسکی آپریشن میں کوئی بھی کامیابی ہاتھ نہیں لگی ہے اب دیکھنا یہ کہ کب اس رسکی آپریشن میں کامیابی ہاتھ لگتی ہے کامیابی کامیابی ifik موسیقی